السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو نورنگ جائقہ میں آپ کا خیر مقدم ہے آج میں نورنگ بنانا سکھوں گی نورنگ جائقے میں بہت مزیدار جائقے دار بناتے ہیں آپ لوگ میری ریسیپی دیکھئے نورنگ جائقہ بنانے کی ریسیپی یہ ہے بونلیس ٹھیکن ایک کلو یہ بوائل کر ریسیو ٹھیکن ہے نورنگ دو پاکی نورنگ کا مسالہ کیارٹ بارک بارک کٹ کر لینا یہ شیملا میش بارک بارک کٹ کر لینا میشکی پھلی ایسا بارک بارک کٹ کر لینا پتہ گوپی کٹ کر لینا یہ سویا ساس چلی ساس اب نورنگ بوائل کر لیں گے ایک بڑے بگنے میں پانی جرم کر لیں پانی جرم کر لیں نمک ہس پہ ذائقہ پانی میں اُبال آ جائے ایسا کھولنا پانی اب نودل ڈال لیں اس کو توڑ کے بھی ڈال سکتے ثابت بھی ڈال سکتے توڑ کے ڈال جو طور اچھا رہتا میں بہت آسان طریقے سے بنانا سکھا رہا ہوں آپ لوگ میری ریسی پی دیکھ کے بنائیں بہت زلدی سکھ جائیں گے آپ لوگ پکوان نورنگ ذائقہ پکوان میں نمبر ون ہے اب اس کو ایسا چھنی میں ہٹار لینا ہٹار کے اوپر سے پانی ڈال لینا یا تھنڈا پانی تاکہ چپک نہ نہیں ایک ویس چپک جاتے پھر کھولے برتن میں ڈال کے ایسا ڈال لینا اس میں تھوڑا تیل ڈال لینا ڈال کے اچھے سے میکس کر لینا کھولے برتن میں ڈالنے کے بعد تیل ڈال لے کے میکس کر لینا چپک دینا کڑائی میں تھوڑا سا تیل ڈال کے پورا چکن فرائی کر کے رکھ لیں گے ایسا فرائی کر لینا کسی کو چکن نہیں کھانا ہے تو ویڈ نیوڈلز بنا لینا کھالی ترکاری کا اب ریٹ کلر ڈال دیں گے تھوڑا سا اب کڑائی میں تیل ڈال کے ترکاری فرائی کر لیں گے گاجر تھوڑے پھر اس کی پھل لیں تھوڑی شیملا میرچ تھوڑی پتہ گوپی تھوڑا سا ٹیسٹین پورڈر ٹیسٹین پورڈر آپسینل ہے ڈالے تو مرچی نہیں ڈالے تو آپ کی مرچی نمک ہز بے جائے خواد نوڈرز پسالہ ایک پاکٹی چکینٹ فرائی کرے سب او بھی ڈال دیں گے سب تھوڑا تھوڑا ڈال لیں گے ایک دمپنے سویا ساس ایک چمچ چلی ساس دو چمچ ترکاری فرائی کرتے ایک ایک چیز ڈالتے جانا فرائی کرتے جانا کالی مرچی پورڈر ایک چمچ اب نوڈرز ڈال لیں گے اچھے سے مکس کر لینا اگر سپائے سکھانا چاہ رہے ہیں تو ایسا مرچی نمک ہر چیز زیادہ ڈال لینا ترکاری ہو ایک تو کم ڈال لے سکتے ہیں ہر چیز سب لوگ کہتے ہیں کہ میں پکوان میں نمبر ون ہوں ماشاءاللہ میں صحیح نمبر ون ہوں آپ لوگوں کو بھی سکانا چاہ رہے ہوں اچھا سکھیے گھر میں پکائیں ٹیسٹ کریں ٹیسٹ کریں نورنگ زائفے کا پکوان انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ